لاہور میں سردی آتے ہی گیس نایاب ہو گئی ہے لاہور کے متعدد علاقوں میں گیس کا پریشر انتہائی کم ہونے سے شہریوں کو امور خانہ داری مکمل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے بولی اس کے نمائندے جنید احمد ہمارے ساتھ موجود ہے جی ہاں لاہور کے اندر سردی آتے ہی گیس نایاب ہوتے ہوئی دکھائے دیریاں لاہور کے بشتر علاقوں کے اندر گیس کا پریشر کم ہونے کی وجہ سے شہریوں کو امور خانہ داری مکمل کرنے کے اندر مشکلات کا سامنا ہے سبح سویرے لوگوں نے دفاتر جانا ہوتا ہے لیکن گیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ یا تو بھوکے ہی دفتر جانے پر مجبور ہوتے ہیں جی جب سے سردی کا غاز ہوا ہے تب سے یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے تو کسی وقت بھی یہ پوری گیس ہوتی نہیں ہے کبھی ایک بار رات کو جب انسان سویا ہوتا ہے تب شاید کسی وقت گیس ہوتی ہوگی تھوڑی بہت صبح بڑی پریشانی کا کرنا پڑتا ہے کہ جب ناستہ کرنا ہوتا ہے ناستہ کے لیے گھر میں گیس نہیں آتی تو بزار جانا جی ہیں لاہور کے مختلف علاقے وحدت کالونی مسلم ٹاؤن اور دیگر اندرون کا لاہور کے علاقے گارڈن ٹاؤن مارڈل ٹاؤن کے علاقوں کے اندر بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ گیس کا پریشن صبح اور شام کے اوقات میں کم ہونے کی وجہ سے شہریوں کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کوئی بھی حکومتی نمائدہ شہریوں کو رلیف دیتا دکھائی نہیں دے رہا جنید احمد بہت شکریہ آپ کا لاہور میں سردی آتے ہی گیس نایاب ہو گئی ہے لاہور کے متعدد علاقوں میں گیس کا پریشر انتہائی کم ہونے سے شہریوں کو امور خانہ داری مکمل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے بولی اس کے نمائندے جنید احمد ہمارے ساتھ موجود ہے جی ہیں لاہور کے اندر سردی آتے ہی گیس نایاب ہوتے ہوئی دکھائی دیریا لاہور کے بشتر علاقوں کے اندر گیس کا پریشر کم ہونے کی وجہ سے شہریوں کو امور خانہ داری مکمل کرنے کے اندر مشکلات کا سامنا ہے سب سے ویرے لوگوں نے دفاتر جانا ہوتا ہے لیکن گیس نا ہونے کی وجہ سے وہ یا تو بھوکے ہی دفتر جانے پر مجبور ہوتے ہیں یا پھر بازار سے مہنگی روٹی خرید کر کھانے کے پر مجبور دکھائے دیتے ہیں ہمارے ساتھ شہری موجود سے بات کرتے ہیں سر بتائیے گا کہ کس کس اوقات کے اندر کم آ رہا ہے جب سے سردی کا غاز ہوا ہے تب سے یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے تو کسی وقت بھی یہ پوری گیس ہوتی نہیں ہے کبھی ایک بار رات کو جب انسان سویا ہوتا ہے تب شاید کسی وقت گیس ہوتی ہوگی تھوڑی بہت صبح بڑی پریشانی کا کرنا پڑتا ہے کہ جب ناشتہ کرنا ہوتا ہے ناشتے کے لیے گھر میں گیس نہیں آتی تو بزار جانا یہاں لاہور کے مختلف علاقے وحدت کالونی مسلم ٹاؤن اور دیگر اندرون کا لاہور کے علاقے گارڈن ٹاؤن مارڈل ٹاؤن کے علاقوں کے اندر بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ گیس کا پریشر صبح اور شام کے اوقات میں کم ہونے کی وجہ سے شہریوں کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کوئی بھی حکومتی نمائندہ شہریوں کو رلیف دیتا دکھائی نہیں دے رہا جنید احمد بہت شکریہ آپ کا لاہور میں سردی آتے ہی گیس نایاب ہو گئی ہے لاہور کے متعدد علاقوں میں گیس کا پریشر انتہائی کم ہونے سے شہریوں کو امور خانہ داری مکمل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے بولی اس کے نمائندے جنید احمد ہمارے ساتھ موجود ہے جیہاں لاہور کے اندر سردی آتے ہی گیس نایاب ہوتے ہوئی دکھائے دیریا لاہور کے بشتر علاقوں کے اندر گیس کا پریشر کم ہونے کی وجہ سے شہریوں کو امور خانہ داری مکمل کرنے کے اندر مشکلات کا سامنا ہے سب صویرے لوگوں نے دفاتر جانا ہوتا ہے لیکن گیس نا ہونے کی وجہ سے وہ یا تو بھوکے ہی دفتر جانے پر مجبور ہوتے ہیں یا پھر بازار سے مہنگی روٹی خرید کر کھانے کے پر مجبور دکھائے دیتے ہیں ہمارے ساتھ شہری موجود سے بات کرتے ہیں سر بتائیے گا کہ کس کس اوقات کے اندر مشکلات کم آ رہا ہے جب سے سردی کا غاز ہوا ہے تب سے یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے تو کسی وقت بھی یہ پوری گیس ہوتی نہیں ہے کبھی ایک بار رات کو جب انسان سویا ہوتا ہے تب شاید کسی وقت گیس ہوتی ہوگی تھوڑی بہت صبح بڑی پریشانی کا کرنا پڑتا ہے کہ جب ناستہ کرنا ہوتا ہے ناستے کے لیے گھر میں گیس نہیں آتی تو بزار جانا یہاں لاہور کے مختلف علاقے وحدت کالونی مسلم ٹاؤن اور دیگر اندرون کا لاہور کے علاقے گارڈن ٹاؤن مارڈل ٹاؤن کے علاقوں کے ادر بھی دیکھنے میں آ رہے گی گیس کا پریشن صبح اور شام کے اوقات میں کم ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کوئی بھی حکومتی نمائدہ شہریوں کو رلیف دیتا دکھائی نہیں دے رہا جنید احمد بہت شکریہ آپ کا